بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ارگنیزمز کو کلاسیفائی کرنے کے لئے کن پرنسپلز کو فالو کرنا پڑتا ہے یا کن یا کون سے ہمارے ایمز ہوتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے ٹیکسانومک ہرارکی کیا ہوتی ہے تو جب ارگنیزمز کو ہم ایک ارینج میں ایک ارینجمنٹ کے اندر گروپس کے اندر سب گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو جو ایک آرڈر بنتا ہے اس کو ٹیکسانومک کٹگریز کہتے ہیں تو پڑھتے ہیں جی دا گروپس انٹو وچ آرگنیزمز آر کلاسیفائیڈ آر نون ایز ٹیکسانومک کٹگریز اور ٹیکسا جس کو سنگولر ہم ٹیکسا کو ٹیکسون کہتے ہیں دا ٹیکسا فارم آ لیڈر تو یہ ایک لیڈر بناتا ہے ایک سیڈی بناتا ہے کال ٹیکسانومک ہرارکی جس کو ہم ٹیکسانومک ہرارکی کہتے ہیں ہرارکی کیا ہوتی ہے کہ ہرارکی جو ہے نا اصل میں یہ کہتے ہیں ایک ارینجمنٹ کو جس میں ہم بڑے گروپ سے چھوٹے گروپ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے کنگڈم جو ہے نا سب سے بڑا ٹیکسا ہے یعنی کہ ٹاپ پہ ہے سنگی کے ٹاپ پہ کیا ہوتا ہے کنگڈم 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 سب سے پہلے تو آگئی کنگڈم سیکنڈ نمبر پہ کیا آئے گی فائلم پھر آئے گی کلاس پھر ہے آرڈر پھر ہے فیملی پھر ہے جینس اور پھر ہے سپیشیز تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کنگڈم ہے نا اس کے اندر جو آرگنیزم فال کریں گے ان کے درمیان سب سے زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ڈیاگرام دکھاتا ہوں تو بچوں اگر ہم اس میں دیکھیں نا تو یہ کنگڈم ہے یہ کنگڈم اینی میلیا ہے اور یہ کنگڈم پلانٹی ہے تو کنگڈم ٹاپ پہ تھی ان کے آرگنیزم کے درمیان سب سے زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اندرہ اینیملز اور پلانٹس میں آپ کو بالکل کلیر لی کتنا ہیوچ ڈیفرنس ہے تو نظر آرہا ہے نا سب کو تو بچوں سب سے ٹاپ پہ تھا کنگڈم اس کے بعد ہے فائلم پھر ہے کلاس پھر ہے آرڈر پھر ہے فیملی اور پھر ہے جینس اور دین ہے سپیشیز تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کپی سی او ایف یعنی کہ کنگڈم فائلم کلاس آرڈر فیملی اور اس کے بعد جینس اور سپیشیز وہ تو ویسے ہی یاد رہتے ہیں تو آپ نے یہ نیمونکس بنا لینا ہے کپی اینڈ سی او ایف اب اس کے بعد دیکھیں تو بات لکھی ہوئی ہے کہ مطلب جیسے میں نے آپ کو پیچھے ایک ڈائیگرام میں دکھایا تھا کہ کنگڈم اینیمیلیا اور کنگڈم پلانٹی وہ سب سے بڑا ٹیکسون تھا کنگڈم تو ان کے اینیملز کے درمیان سیمیلیٹیز بلکلی نہیں تھی بہت زیادہ ڈیفرنس تھا تو اس لیے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے جو کنگڈم ہے جو سب سے بڑا گروپ ہے اس کے اندر جو ڈیفرنس ہے اس کے اندر جو اینیملز ہیں وہ ایک دوسرے سے ریزیمبل نہیں کرتے اور چھوٹے گروپس لائک سپیشیز ہیں تو اس میں آرگنیزمز ایک دوسرے کے ساتھ ریزیمبل کر سکتے ہیں تو بچوں نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے کہ دو آرگنیزمز کی کلاسیفیکیشن ان کو کیسے کلاسیفائی کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں ذرا کہ ٹیکسہ ہم دیکھتے ہیں ٹیکسہ ٹیکسون جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ ٹوپک کینگڈم پھر فائلم پھر کلاس پھر آرگنیزمز پھر فیملی پھر جینس اور سپیشیز آ جاتی ہے تو یہ کیا ہے ٹیکسہ ہے جس میں میں نے آپ کو نیمونک بھی بتایا تھا کہ کے پی سی او ایف اس کے بعد جینس اور سپیشیز تو یہ آگیا ٹیکسون آگے ہم دیکھتے ہیں آرگنیزمز کو کہ ہیومن ہے تو اس کی کنگڈم کیا ہوگی اس کی فائلم کیا ہوگی اس کی کلاس کیا ہوگی آرڈر کیا ہوگا فیملی کیا ہوگی جینس کیا ہوگی یا سپیشیز کیا ہوگی تو ہیومن کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا ہے ٹیک ہے کیونکہ فائیو کنگڈمز ہے تو کسی ایک میں رکھا گیا کینگڈم اینیمیلیا اور کینگڈم اینیمیلیا کے اندر کار ڈیٹا فائلم کے اندر کار ڈیٹا کس کو کہتے ہیں کار ڈیٹا اصل میں ایسے ارگنیزمز ہوتے ہیں جن میں بیک بون پریزنٹ ہوتی ہے تو یہ کار ڈیٹا ہے تو ہیومن کی فائلم کیا ہے کار ڈیٹا پھر کلاس کیا آجاتی ہے مامیلیا کیونکہ کنگڈم اینیمیلیا کے اندر ڈیفرنٹ کلاسیز ہیں لائک ماملز ہیں ایویز جن کو برڈز کہتے ہیں اسی طرح اور ڈیفرنٹ ریپٹائلز ہیں فیبینز ہیں اس کے بعد آرڈر کے آجاتا ہے پرائیم ایٹس پھر فیملی ہے ہیومن کی ہومین آئی ڈی پھر جینس ہے ہومو اس کے بعد پیگ پلانٹ ہے جس کو ہم نے سائنٹیفک نیم بھی دیا ہوگا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پائیزم سیٹائیم اور اینٹ پہ یہ ہی سائنٹیفک نیم بھی لکھا ہے پائیزم سیٹائیم پھر ہومن کا کیا ہے ہومو سیٹائیم تو یہ کیسے دیا ہے یہ ہم نیکسٹ بائی نومی نومنکلیچر میں پڑھیں گے تو اس میں آگے ہم پڑھتے ہیں پی پلانٹ کی کہ جو پائیزم سیٹائیم ہے جو پی پلانٹ ہے اس کی ٹیکسز کیا ہیں اس کو کن ٹیکسہ میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوگا ہے تو سب سے پہلے آگیا کینگڈم پلانٹی پھر کیا آگیا فائلم مگنولیو فائٹا پھر کیا آگیا کلاس مگنولیو آپسیڈا پھر فیبلس پھر فیبیسی پھر پائیزم پھر پائیزم سیٹائیم تو یہ تھی پی پلانٹ کی ہرارکی اور یہ تھا ٹیکسانومک ہرارکی تھی ہے اور یہ ہیومن کی ٹیکسانومک ہرارکی تھی ہرارکی ہرارک false ٹ食べ کنم